اچھا کیا جانتے ہو آپ مجھے خود بتائیں کہ اس کی مرضی کے خلاف یہ رشتہ ختم کروائے جاتا جتنا وقت ہمیں جاننے میں لگائے نا تم نے بھی کہ پھیج دوں گی دیکھ یہی چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنا فیصلہ کر درسنگ سنس کو خراب نہ کیجئے پیس کہاں سے آئیں ڈراما سیل کفارہ کے آنے والے پیس سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان کو تو بہت ہی غصہ آئے گا جیسے اس سے یہ معلوم لگے گا کہ سالار کی وجہ سے اس کی بہن جو ہے وہ اس حالت میں ہے اور سالار ستارہ سے شادی کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے یہ کیا کھیل لگائے ہوا ہے میری بہن کے ساتھ اور ستارہ کے ساتھ ستارہ سے تم محبت نہیں کرتے پھر یہ سب کیوں ڈھونگ کر رہے ہو جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تم مجھ سے مت دلچو پلیس پچھلی بار بھی تم آئے تھے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تمہیں شاید یاد نہیں ہوگا تو سلمان اسے کہے گا کہ دور رہو ستارہ سے جو تم کرنے کی کر رہے ہو وہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا ستارہ سے شادی ہوگی تو صرف میری ہوگی جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ جاؤ تم پہلے ستارہ سے تو معلوم کرو کیا تم سے وہ شادی کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں تو وہ اسے کہے گا مجھ سے چھوڑو وہ تم سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی پر پھر بھی تم اسے اپنے طاقت اور پاور کے زور پر اپنا کیا ہوا ہے پر بہت ہی جلدی تمہارا دماشہ میں ختم کر دوں گا اس کے بعد دوستو نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ سالہ ستارہ کو کہے گا کہ جب سب اس ناٹک کو اصل سمجھ رہے تھے اور مجھ سے ڈر کر تمہیں وہ سب کچھ دے رہے تھے جو تم ہمیشہ چاہتی تھی تو اس بات کو ہم سچ کیوں نہیں کر سکتے تو ستارہ اسے کہے گی کہ میں تم سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تم جانتے نہیں کہ میں کس طرح سے گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں میں نہیں جاتی کہ میرے رشتے مجھ سے ڈریں میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کریں خیر دوستو اس سارے سین کے بعد جب سالہ واپس گھر جائے گا تو سالہ اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ لوگوں کو وہاں چلنا ہوگا رشتہ لے کر ورنہ ستارہ اپنے قدر سلمان سے شادی کر لے گی اس پر دوستو اس کی ماں سے کہے گی کہ یہ تم بھولی جاؤ کہ ہم رشتہ لے کر وہاں جائیں گے تم نے تو ہمیں بدنام کرنے کی ٹھانی لی ہے اور بس بہت ہوا اگلے ہی ہفتے ہم تمہاری سائبہ سے منگنی کر رہے ہیں اس پر تو سبول سے کہے گا کہ سائبہ سے منگنی تو میں نہیں کروں گا یہ تو بات آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں شادی کروں گا تو میں صرف ستارہ سے کروں گا اور اگر آپ لوگ نہیں چلیں گے تو میں جنیت کو لے کر چلا جاؤں گا اور پھر دوستو نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ کی دو سناوں سے کہے گی کہ اگر سالار تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور اگر اس سارے ڈرامے کو وہ سچ کرنا چاہ رہا ہے تو تم کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو تم خود ہی دیکھو کہ سالار کی وجہ سے اتنا بدلہ ہوا ہے تمہارے رشتہ داروں میں تو چاہ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی تو تم میں وہ حفاظ بھی مل جائے گی جو تم ہمیشہ چاہتی تھی اور تمہارے رشتہ دار بھی تم سے اچھی طرح سے پیش آئیں گے تو وہ اسے کہے گی کہ اس سے شادی کرنے کی قیمت میری سیلف رسپیکٹ ہے جو کہ میں کبھی نہیں گوا سکتی